اسلامی بھائی نے بوچھا تھا کہ اعتقاف میں جو بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر آخر میں دس دن میں تو اگر ایسی صورت میں احتلام ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے بعض اسلامی بھائی کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اعتقاف کی حالت میں اگر احتلام ہوتا ہے جیسے مثلا رات کو دو بجے یہ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ پھر مسجد میں اسی طرح سے جو ہے گھومتے چلتے پھرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جو ہے سہری میں وقت ہے تو سہری کے وقت میں غزل کر لیں گے یا پھر یہ کہ اس میں بیٹھتے ہوئے سوچتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں اسی طرح یعنی جگ جاتے ہیں آنکھ بھی کھلتی ہے مگر یہ کہ تھوڑا بیٹھ رہتے ہیں پھر اسی حالت میں حالت نپاکی میں مسجد میں بیٹھ کے سہری کر رہے ہوتے ہیں اور وقت کی بھی ان کے پاس گنجائش کافی ہوتی ہے تو ایسے صورت میں کام جائز نہیں ہے حالت نپاکی میں مسجد کے اندر چلنا بھی حرام ہے اور زیادہ تاخیر یعنی جان بوجھ کر بیٹھے رہنا یا غزل میں تاخیر کرنا یہ بھی جائز نہیں مگر حیز کی احتلام کی صورت کے اندر اکثر پریشانی یہ آتی ہے کہ جب احتلام ہوتا ہے تو یہ جو معتقی فوتے ہیں یہ چلتے ہوئے جاتے ہیں مسجد کے اندر غسل خانے تو اگر اس طرح غسل کرتے ہیں بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ جب احتلام ہو آنکھ کھلتے ہی فورا جس جگہ یہ موجود ہے وہیں پر تیمم ان کو کرنا چاہیے مسجد کے اندر تیمم کس طرح کیا جاتا ہے اس کے لئے میں نے چار سیپریڈ ویڈیو بنا رکھیں تیمم کے بیان میں آپ اس کو مکمل ایک مرتبہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی سرچ کر کے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا میں لنک دے دوں گا چار ویڈیو کا تیمم کے جو پارٹ ہیں ون تو تھری فور اس کے اندر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس طرح پہلے آپ جو ہے مسجد کی دیوار وغیرہ سے تیمم کریں اور اس کے بعد جلتے ہوئے جائیں اس کے علاوے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہائی ایسی جگہ پر رکا ہوا ہے مسجد میں کہ جہاں دیوار وغیرہ کا بھی معاملہ نہیں ہے یا تیمم نہیں ہو سکتا یا پھر ایسی ٹائلز ہیں جس کے اوپر ایسی پرت چڑی ہوئی ہے جس سے تیمم نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کسی دوسرے سے مسجد کے اندر ایک صاف سی اینٹ یا ایسی کوئی چیز جیسے مٹی کا کوئی برطن یا ایسی کوئی چیز جو مٹی کی ہو یعنی زمین کی جن سے ہو تو اس سے مسجد میں بلا کے اس سے بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ کسی سے ایٹ وغیرہ صاف ستری سی منگا لیں آپ کہ جس سے مسجد کے گندہ ہونے کا اندیشہ نہ اور پھر اس سے تیمم کر لیں تیمم کرنے کے بعد آپ جائیں غسل خانے میں اور جو ہے وہ غسل کریں مگر یہ کہ حالت ناپاکی میں اسی طرح مسجد میں ٹہل نہ یا پھر بیٹھے رہے نہ یا سہرے وغیرہ کرنا اور دیر کرنا اور وقت کی دوسرا اور کوئی مانا اشرا نہ ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں نہیں رکنا چاہیے مرمہ بازی رہا ستاریہ سکتے ہیں چلے لٹھ کرو سکو رہا سکڑو پتھر دے ہسل رہ لے پھرنبار بنایا مردphin کو بہتر ہو رہا سکتے ہیں Podوجہ